لیمرا نیوز آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے آپ ہم سے جڑے رہیے اور یاد رکھئے اپنے دلوں کی دھڑکن کو خود احساس کے طور پر امام حسین سے جڑے رکھئے تاکہ کربلا کے ان مناظر کے ساتھ ساتھ لکھنو کے شہر سرزمین سے تمام تر مناظر جو اربعین کے سیوم اربعین ہم آپ کو پہنچائیں گے اس میں ہمیں اور ہماری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے یہ انجمن گوگیرہ سادہ تو یہاں سے بہت دور ہے اور یہاں سے آئی ہوئی ہے لائیو میں یہاں پہ یہ ہر دوئی ہر دوئی جس سے کیے کہ گاؤں ہیں جو یہاں سے دور ہیں ان کے جذبے کو سلام ہے یہ آج یہاں پر آئیں اور لبے کی یا حسین کی صداوں کے ساتھ اپنے آقا اور مولا کے یاد کر رہے ہیں بہت دور ہے اور ان کی پاؤں کی رنگت یہ بتا رہی ہے کہ یہ سب ایک ایک قدم چل کر اپنے امام حسین کو یاد کی ہو گئے ہیں تو یہاں تک پہنچنے میں کیا تاثرات ہیں کیا کہنا چاہیے یہ امام حسین کی یاد میں ہم لوگ یہاں تک پائدل اس لئے آئے ہیں کہ آگے چل کے ہم لوگوں کو حوصلہ اور بلند ہونا چاہیے ہر قوم کے بچے کو اس میں برچڑ کے حصہ لینا چاہیے لبے کی یا حسین لبے کی یا حسین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ پوری انجومن اور یہاں سے انجومن جا رہی ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ جمع غفیر جو اپنی دلوں کی دھلکنس کی صداوں کے ساتھ لبے کی یا حسین کے نعرے لگا رہی ہے اور اس یوم عربین اس شہر اعزا لکنو سے لکنو مرکز ہے میں اس جلوس کی روایت کے بارے میں بتاؤں کہ جو یہ یوم عربین ہم کیوں مناتے ہیں تو وہ تمام جو ناظرین اس بارے میں نہیں جانتے ہیں ان کو بتائیں کہ جب قید حرم سے اہل حرم قید سے چھٹ کر کربلا میں آئے ہیں اور اس دن امام حسین چالیس دن ہو چکے سے اور امام کے چالیسوے کے طور پر یعنی امام کے چہلم کے طور پر یہ عربین منایا جاتا ہے ہمارے علماء اکرام نے اس کی خاص تاقید کی ہے کہ جب بھی نجف اشرف سے ہو یا عراق سے مختلف کونوں سے لوگ پیدل زوگ درزوگ جاتے ہیں اور امام حسین کو اپنا سلام اور نظران عقیدت پیش کرتے ہیں کرونوں کی تعدات میں لوگ کربلا گئے ہوئے ہیں جو دنیا کے مختلف کونوں سے جہاں رنگ و نسل و بو اور وہاں تمام زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں صرف ایک صدا بلند ہوتی ہے وہ کربلا میں امام حسین کو یاد کرتے ہوئے لبے کے یا حسین کی صدا ہے تو آج ہم اس تاثیر کو اس کو یہاں لکنوں میں بھی کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر جو حتہ حد نظر جہاں تک بھی آپ کی نگاہ پہنچے گی ہمارے کیمرے کی وسط جہاں تک پہنچے گی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں عاشقان حسین اپنی پوری توانائی کے ساتھ یہاں پر موجود ہے اور کربلا کے ان پیاسوں کو یاد کر رہے ہیں ان کا چہلوں منا رہے ہیں اس اربعین یہاں سے گزرتے ہوئے بچے نننے مننے جو کمسن بچے ماہوں کو گودنے ہیں وہ لے کر یہاں سے تالکٹورے کی طرف رہا دمائیں آپ کے ساتھ اور کون کون ہے میری ممہ پاپا یہ کون ہے آپ کا آپ کا کیا نام ہے سید عسکری حسن عسکری حسن آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں تھرڈے تھرڈ میں آپ بھی تھرڈ میں پڑھتے ہیں کس سکول میں پڑھتے ہیں نونیٹی کار آپ پہل جائیں گے یہاں سے تو یہاں پر آپ جب آئے ہیں تو آپ کو کیا کیا محسوس ہو رہا ہے کیا کچھ میسیج آپ دیں گے ہم لوگ کے مولا کی آج شہادت ہوتی اس کے لئے ہم لوگ یہ سب کر رہے ہیں مولا کی شہادت کو یاد کر رہے ہیں ہاں الحمدللہ تو پھر یہاں سے آپ بہت دور ہیں تو یہاں تک پیدل جائیں گے آپ ہاں الحمدللہ الحمدللہ تو میں آپ سے پوچھوں بڑے ہو کے کیا بنے گی آپ دوکٹر دوکٹر بنیں گے ما شا اللہ ہم آپ کے لئے دعا کریں گے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے لئے دعا کریں گے آپ کیا بنے گی حدیث خان حدیث خان بنے گی ما شا اللہ تو آپ دیکھیں یہ بچوں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ان کے والد ہیں ان نے کس انداز میں ان بچوں کی تربیت دیئے ہم لوگ گئے تھے کربلا زیارت کرنے گئے تھے ہم لوگ ہم لوگ تک آئے اس لئے ہم لوگ تک طال کا تورے پیدل جائیں گے تو مولا انشاءاللہ ہم لوگ کو اربعین میں بھی بلائے گا دیکھیں بچے نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ اربعین میں کربلا کی اس تحسی میں کربلا تار کٹو رہ جائیں گے اور مولا سے دعا کریں گے کہ اگلے برس اربعین میں اسی طرح اسے نجف سے کربلا تک پیدل چلیں نا نا یہی بات ہے نا الحمدللہ آج دیکھیں بچوں کو دیکھیں آپ چھوٹے کمسن بچوں کو جو اپنے والدین کے ساتھ یہاں ہیں ان کی گودوں میں یہ بچے یہ مستقبل ہے ہماری قوم کا اور یہ اربعین کی اس تمام مناظر میں سے ایک ہے کہ یہ اپنے بچوں کو شالِ عزا پہنا کے لائے ہیں اور لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ اسی طریقے سے کربلا میں اگر ہم ہوتے تو امام حسین کے سامنے ان بچوں کو نظرگلانہ بیش کرزکتے تھے اور ہمارے ساتھ اس وقت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مالو رسا موسیٰ رضا صاحب جن سے ہم محلِ گفتگو ہونے جا رہے ہیں جناب آپ تھوڑا سے دھر آئیں آج اس یومِ عربعین یقیناً ہر انسان کی ایک دل کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کربلا مولا جائے اور وہاں بین الحرمین کے دربیان اپنے آقا اور مولا کا سلام کریں لیکن ہم یہاں بھی اس تمام شبیع مقدس کو یہاں پہ پہنچاتے ہیں کیا تاثرات ہیں اس کو کسی نے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم کربلا نہیں جا سکتے ہم دور ہیں تو چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر تم کربلا نہیں جا سکتے ہو تو غسل کرو اور غسل گھنلے کے بعد دور کر نماز پڑو اور چھٹ پہ جا کے ایک مرتبہ کہو السلام علیکہ بابدللہ تو تمہاری زیارت ویسے ہی ہوگی اسے کربلا میں زیارت ہوئی تو کربلا میں جو ظاہر جاتا ہے جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو چھٹے امام فرماتے ہیں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ اس کے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ فرماتے زیارت امام فرماتے پہنشتے ہیں اور جب وہ کربلا میں پہنشتا ہے تو چار ازار فرماتے ہیں اس کے استقبال کے لیے ازائر کی استقبال کے لیے پہنچتے ہیں اور جب وہ ذریعہ امام حسین کے پاس پہنچ جاتا ہے تو قبر سے امام حسین علیہ السلام ذریعہ سے خون نکلتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے باپے اپنے نعرہ رسول خدا سے فرماتے ہیں کہ آپ میری امت کے گناہگاروں کے لئے دعا کرئے یہ ظاہر اپنا وطن چھوڑ کے آئے ہیں کوئی ہندوستان سے آرہا ہے کوئی پاکستان سے آرہا ہے کوئی اور دوسرے ملکوں سے آرہا ہے کوئی اور دوسرے ملکوں سے آرہا ہے کہاں کہاں سے آرہے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں آمین امام حسین کہتے ہیں پھر وہ نجب ترک کرتے ہیں مولا کائنات ان ظاہرین کے لئے دعا کرتے ہیں امام حسین آمین کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی حسن آپ دعا کرئے تو امام حسین علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام آمین کہتے ہیں اس کے بعد خود شاید میں نے تاریخ میں تو نہیں دیکھا کہ آپ نے قبر کے سیدہ کی طرف رکھیا ہو بلکہ ظاہر کے استقبال کرنے کے لئے خود فاتمہ ظاہرہ موجود ہوتی ہیں وہ دعا کرتی ہیں اور آمین کہتی ہیں اب جس کے لئے پنجتن پاک دعا کریں وہ ظاہر کا مرتبہ کیسا بلند ہوگا بہت بہت شکریہ ہم سے نیرے گفتگوٹ ہے جناب جتل اسلام آلی جناب مولانا موسیٰ رضی صاحب ین جمن موسیقی موسیقی رسی جو میرے ہاتھوں سے کھل جائے بارادر موسیقی رسی جو میرے ہاتھوں سے کھل جائے بارادر رسی جو میرے ہاتھیں بچی کو ملائے برادر ملائے برادر بے مطل کا پرنافتا ہے دعشت ملا جا ملائے کلیلہ بے مطل کا پرنافتا ہے دعشت ملا جا ملائے برادر اس سارا بہنہ کو دفلائے برادر ملائے برادر اس سارا بہنہ کو دفلائے برادر سب کاپ لے کے ساتھ کیا آئی تھی بھئیا ملائے برادر تنجا اے برادر ملائے برادر دے شک نہیں تم کو کبھلا ہے برادر ملائے برادر اے جس کو پجو جس پر حصول اے عربی تھا ملائے برادر اے جس کو پجو جس پر حصول اے عربی تھا شار علی کا شار علی کا سر جس کو پیارا آمین دے جس ما موسیقی موسیقی